جزاک اللہ زیارت صاحب کی طرف سے حکم آیا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے کہ کم وقت اور کم نظامت میں گزارش کر رہا ہوں محترم وسیم مہیاوی صاحب سے کیا آیا اور بارگاہ ہے جناب ابو طالب میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں نعرہے سلوات ایک نعرہے سلوات اروج اروج مدھتو حمدو سنہ سے چاہتا ہوں اروج مدھتو حمدو سنہ سے چاہتا ہوں اتابی لوہ و قلم کی بنا سے چاہتا ہوں اتابی لوہ و قلم کی بنا سے چاہتا ہوں ہے وقت پنجتن پاک کے قصیدے کا ہے وقت پنجتن پاک کے قصیدے کا میں لفظ لفظ حدیث کسا سے چاہتا ہوں میں لفظ لفظ حدیث کسا سے چاہتا ہوں میں لفظ لفظ حدیث کسا سے چاہتا ہوں حضرات شیر میں کچھ اور بڑھنا چاہتا تھا لیکن انیز بھائی نے بیدار کر دیا چارم سے حاضر کرتا ہوں ہم لوگ بیدارے کرتے ہیں نہ تو دنیا کی خدای مال و سروت میں ہے دیکھے گا میار بیشے سنیے آپ نہ تو دنیا کی خدای مال و سروت میں ہے جو مزہ اے مہدیہ دی آپ کی علفت میں ہے بول کر اے جان نرجس خامنائی کے خلاف بول کر اے جان نرجس خامنائی کے خلاف نسلتو اخباریوں کی فضگئی لعنت ہے نسلتو اخباریوں کی نسلتو اخباریوں کی فضگئی لعنت میں ہے نسلتو اخباریوں کی نسلتو اخباریوں کی فضگئی لعنت میں ہے نسلتوں اخباریوں کی حفظ گئی لانت میں ہے آج چار بزرہ حاضر کرتا ہوں انیس بھائی نے بہت زور دیا اتحاد پر تھوڑا بھائی سب بیدار ہو جائیے گا چار بزرہ حاضر کرتا ہوں ہے اتحاد تو امن و امان باقی ہے ہے اتحاد تو امن و امان باقی ہے بفضل رب جہاں اتمنان باقی ہے ہے اتحاد تو امن و امان باقی ہے بفضل رب جہاں اتمنان باقی ہے یہ تازیہ یہ مجالس علم جلوس و سبیل انہی کے فیض سے ہندوستان باقی ہے انہی کے فیض سے انہی کے فیض سے ہندوستان باقی ہے انہی کے فیض سے انہی کے فیض سے ہندوستان باقی ہے انہی کے فیض سے بول کر اجان نرجس خامنائی کے خلاف بول کر اجان نرجس خامنائی کے خلاف نسل تو اخباریوں کی فضل گئی لانت میں ہے نسل تو اخباریوں کی فضل گئی لانت میں ہے اور یہاں سے حاضر کرتا ہوں شیر پڑھتا ہوں سرکار آپ لوگ نہیں بولیں آپ کے لئے پڑھتا ہوں شیر پڑھتا ہوں یہ رات دن کی سخاوت کا فائدہ کیا ہے میں اپنے نوجوان کے لئے پیش کر رہا ہوں ابھی شیر نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی تمہید پیش کر رہا ہوں سنیں سرکار یہ رات دن کی سخاوت کا فائدہ کیا ہے بھائی نوجوان کے لئے پیش کر رہا ہوں یہ رات دن کی سخاوت کا فائدہ کیا ہے ہمیں بتاؤ عبادت کا فائدہ کیا ہے یہ بتاؤ ہمیں بتاؤ عبادت کا فائدہ کیا ہے اگر علی سے محبت نہیں خدا کی قسم اگر علی سے محبت نہیں خدا کی قسم تو پھر نبی سے محبت کا فائدہ کیا ہے تو پھر نبی سے تو پھر نبی سے تو پھر نبی سے محبت کا تو نبی سے محبت کا فائدہ کیا ہے ابھی نوجوان نہیں بول رہے ہیں جب تک نوجوان نہیں بولے گے تو میں اچھے شعر پڑھوں گا نہیں ایک بارے دیگر سلوات اچھا شعر پیش کرتا ہوں سر شعر پیش کرتا ہوں کہ غدیری وقت ہے جامے ویلا پیا جائے سرکار دیکھے گا پوری توجہ چاہتا ہوں غدیری وقت ہے جامے ویلا پیا جائے جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے اختر بھائی شعر حضرت نے دیکھے گا غدیری وقت ہے جامے ویلا پیا جائے جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے ہمائیں خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی ہمائیں خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے علی کا نام علی کا نام علی کا نام چراغوں پہ علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے شیر پھر پڑھئے شیر پھر پڑھئے غدیری وقت ہے جامعہ ویلا پیا جائے بھائی شیر سنگی جائیں سرکار غدیری وقت ہے جامعہ ویلا پیا جائے جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے ہمائیں خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے تھوڑا بھائی آگے ہو جائے ہی ذرا سا وقت ہم بھی لے لیں گے اگنار سنوات شیر حضرت کرتا ہوں بھائی دیکھئے تھوڑا سا پہلی بار آپ کے قریہ میں آنے کا شرف حاصل ہوئے تھوڑا سے میرے ساتھ ہوں تھوڑا سے ہماری بھی حوصلہ حفظہ ہو جائے تاکہ اپنے موزے جاؤں اپنے گاؤں جاؤں تو کہوں یار بھرسے والے بہت چا سنتے ہیں اگنار سنوات چار گاؤں ہیں بھائی میں نہیں معلوم معاف کریے گا کہ میں پہلی بار آنے کا شرف حاصل ہوئے تو چار گاؤں چار گاؤں کے لئے یہ میسیج ہے کہ اگر آپ لوگ جیسا سنیں گے ویسے ہم جا کے اپنے ہم میسیج دیں گے اگنارہ ہائی داری ہائی داری خیباری کمباری بودھاری نارہ ہائی داری غدیری وقت ہے جامعہ ولا پیا جائے جو کام پہلے ضروری ہے وہ کیا جائے ہوایں خود ہی کہیں گی ہماری ہار ہوئی علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا جائے علی کا نام چراغوں پہ لکھ دیا شہر حضر کرتا ہوں کہ چراغ شام غریبہ کی لو بجھا نہ سکا چراغ شام غریبہ کی لو بجھا نہ سکا حدود سانیہ زہرہ میں سر اٹھا نہ سکا چراغے شام غریبہ کی لو بجھا نہ سکا حدود سانیہ زہرہ میں سر اٹھا نہ سکا تو شیر حاضر کرتا ہوں چراغے شام غریبہ کی لو بجھا نہ سکا تو جلال تھا اس رات تیرے پہرے میں جلال تھا اس رات تیرے پہرے میں سوالی کے قدم دوسرا بڑھا نہ سکا سوالی کے قدم دوسرا بڑھا نہ سکا سوالی کے قدم دوسرا بڑھا نہ سکا سوالی کے قدم عجب جلال تھا عجب جلال تھا عجب جلال تھا اس رات تیرے پہرے میں سوالی کے قدم دوسرا بڑھا نہ سکا تو شیر حاضر کرتا ہوں برچی لیے نہ تیغ نکالے ہوئے ملے برچی لیے نہ تیغ نکالے ہوئے ملے تیور کو زلفقار میں ڈھالے ہوئے ملے برچی لیے نہ تیغ نکالے ہوئے ملے تیور کو زلفقار میں ڈھالے ہوئے ملے تو اللہ زور مشکہ سکینہ سے نہر پر عباس کربلا کو سمحالے ہوئے ملے عباس کربلا کو سمحالے ہوئے ملے عباس کربلا کو سمحالے ہوئے ملے چراغے شام غریبان کی لعب اجھا نہ سکا حدود سانی زہرہ میں سر اڑھا نہ سکا عجب جلال تھا اس رات تیرے پہرے میں سوا علی کے قدم دوسرا بڑھا نہ سکا چارم سر اچھا یہ چھوڑے بھائی منتظر کے جو ہے حکم ہے چارم سر حضر کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں سے بطر خاص دعا کے تعلیم ہوں کہ فکر کو بدلا گیا فکر کو بدلا گیا رجحان کو ڈھالا گیا فکر کو بدلا گیا رجحان کو ڈھالا گیا اپنا مقصد اپنے بچے کی طرح پالا گیا فکر کو بدلا گیا رجحان کو اڈھانا گیا اپنا مقصد اپنا مقصد اپنے بچے کی طرح پالا گیا تو ذہن میں تشنا لبوں کی تشنا لب تحریک تھی پوری توجہ چاہتا ہوں آخری فرطر کہ ذہن میں تشنا لبوں کی تشنا لب تحریک تھی شام تک پانی چھلکتا پاؤں کا چھانا گیا شام تک پانی چھلکتا 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 پاؤں کا اچھالا گیا ذہن میں تشنا لبوں کی تشنا لب تحریق تھی شام تک پانی چھلکتا پاؤں کا اچھالا گیا شام تک پانی چھلکتا پاؤں کا اچھالا گیا بہت بہت شکریہ نمازز انشاءاللہ پھر کبھی آت کریں سنیں گے اگنارہ سلوہ